اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سب سے پہلے تو میرے تمام ویورز کو نیو سبسکرائبرز کو اور اور سبسکرائبر کو اسلام علیکم ویلکم میری ایک نیو ویڈیو میں جو کہ بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی زیادہ اٹریکٹیف مزے کی ہونے والی ہے جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی زبردست فلفی سے مزے دار سی ریسپیلی جو ہے ریسپیلی ریڈی ہو رہی ہے اسی ریسپیلی ریج میں آپ کے ساتھ اپنی ویڈیو میں شیئر کروں گی اس سے پہلے میری ویڈیو اگر آپ کو اچھے لگتی ہے تو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ایکن کو ضرور پریس کریں اس سے ہر آنے والی میری نیو ویڈیو آپ کو ضرور اویلیبل ہوگی سب سے پہلے تو میں اس کا ملک ریڈی کرنے والی ہوں ملک میں جو میں چیزیں ایڈ کروں گی وہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں ریڈی کروں گی جیسے جیسے بوائل ہوتا جائے گا اس میں میں اچھے سے اس کو ایڈ کر کے کروں گی اس کے لئے جو چیزیں مجھے چاہیے وہ ہیں جی ریسپیلی پیک اور یہ ڈرائی فروٹس اب جو ہے اُبلتے ہوئے دودھنے میں یہ سارے ڈرائی فروٹس ایڈ کروں گے اس کو اچھے سے بوائل کروں گی تقریباً دس سے پندہ منٹ اس کو بوائل ہونے دوں گے اب ریسپیلی پاورڈر لوں گے اور اس میں ایگ یوز کروں گے یہ صرف ایگ وائٹ ایگ وائٹ اور تھوڑا سا آئل یہ لینے کے ساتھ ساتھ اس میں میں اچھے سے اس کی ڈو بناوں گی جو کہ بہت ہی صافٹ اور کریمی لک والی ہوگی جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ اس کو بہت ہی صافلی جو ہے اس کو میں مکس کر رہی ہوں اور اس کا میں جو ڈو بناوں گی وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی یہ دیکھیں یہ کتنا صافٹ کریمی سا ٹیکسٹر ہے بلکل ایسی ریڈی کر کے اس کے چھوٹے چھوٹے بالس بنانے ہیں شیپ آپ کسی بھی قسم کی رکھ سکتے ہیں اور جیسے آپ لائک کرتے ہیں جس طرح آپ کو کھانا پسند ہے آپ اس طرح لائک بنائیں اور اس کو جو بوائل ہو اور دودھ ہو رہے اس میں ڈالیں ای ٹھنک اس میں میرا جو ہے کلپ میس ہو چکا ہے جس میں میں نے اس میں شوگر ایڈ کی تھی آپ نے ٹیسٹ کے اکارڈنگ اس میں شوگر ایڈ کریں کیونکہ ہر ایک انسان اپنے فلیور چینج رکھتا ہے کسی کا میرمنٹ کیسی ہوتی ہے کوئی کچھ پسند کرتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے تو اس لئے میٹھا اور نمکین اپنی پسند سے ڈالنا چاہیے جس میں نے جسوی بالس ہیں دودھ میں ایڈ کر دی ہیں اب ان کو بالکل لائٹ فلیم پر ان کو کوک کرنے کے لئے رکھیں گے اور جب اس کو ٹرن کرنا ہوگا تو نہایت احتیاط کے ساتھ بہت ہی سوفٹلی اس کو ٹرن کرنا ہوگا تاکہ یہ بہت ہی خوبصورت اور اچھے سے ریڈی ہوں اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو کارنلی مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت ہو لیے گا بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو ضرور ملے اچھے جی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی کریمی اور بہت ہی مزے کا ریڈی ہوئے اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جو آپ ڈرائی پورس جو ہیں ملک میں اٹ کرتے ہیں اس میں وہ کوک ہوتا ہے اس کا فریور جو ہوتا ہے وہ ڈبل ہو جاتا ہے باقی جو ڈرائی پورس ہوتے ہیں وہ آپ اس کو گارنیچنگ میں یوز کر سکتے ہیں اور میں اس کی ایک ٹیپ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ جب آپ اس کے پاوڈر کو اس میں آئل میں اور انڈے کے ساتھ اس کو گونتے ہیں تو اس کو بہت زیادہ سخت نہیں گوننا کیونکہ اس سے زیادہ یہ اندر سے ٹائٹ رہ جاتی ہے اور کوک نہیں ہوتی اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو چلو گئے تو لائک کریں سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھی گا لاحفظ